اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس کل میں ہوں مزرکوال دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سائز کے مختلف کلرز کے کپیسٹرز پڑے ہیں اور یہ تمام کپیسٹرز آپ سرکٹس میں مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی کوڑ کے تین تین مختلف قسم کے کپیسٹرز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ اس کی ویلیو اگر ہے اس کی کوڑنگ اگر ہے ایک سو چار تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کپیسٹر میں بھی ایک سو چار ہوگا اور اس طرح کے کپیسٹر میں بھی ایک سو چار ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان کے استعمال میں کیا فرق ہے اور کون سا کپیسٹر جو ہے وہ کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ کوئی نیا سرکٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کہیں پہ کپیسٹر کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ کپیسٹر کی کوڈنگ دی ہوتی ہے کہ 103, 104 یا فلاں ویلیو کا کپیسٹر آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے کہ وہاں پہ میں نے یہ کپیسٹر لگانا ہے یہ لگانا ہے یا یہ لگانا ہے جبکہ ان تینوں میں اس ویلیو کے کپیسٹر آپ کو ملتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں کہ ان کپیسٹر کی کوڈنگ کو دیکھتے ہوئے ان کی ویلیو کیسے معلوم کی جاتی ہے اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکیپشن میں موجود ہے تو لازمی سے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کپیسٹر کو ہاتھ میں پکڑ دے ہی بتا دیں گے کہ یہ کپیسٹر کتنے پیکو فیرڈ، نینو فیرڈ یا پھر مایکرو فیرڈ کا ہے اور پیکو فیرڈ، نینو فیرڈ یا پھر مایکرو فیرڈ کیا ہوتا ہے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیشن لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو فرینڈز یہ نون پولر کپیسٹرز ہوتے ہیں جن کی یہ والی سیمبل ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پلیٹی نہیں ہوتی یعنی کہ ان کا نیکٹیو اور پازٹیو جو ہے وہ نہیں ہوتا یہ اے سی اور ڈی سی دونوں پہ استعمال ہوتے ہیں تو کلاسیفکیشن میں یہ تمام ایک ہی چیز ہیں یعنی کہ ایک ہی نسل کے یہ کمپننٹس ہیں اب اگر جینڈر کی بات کریں تو جینڈر وائز یہ تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے اچھا ان کپیسٹرز کو آپ پی ای ایف بھی کہتے ہیں ان کو آپ سرامی کپیسٹر بھی کہتے ہیں ان کو آپ پولیسٹر کپیسٹر بھی کہتے ہیں اور فلم کپیسٹر بھی کہتے ہیں کیٹاگرائز اس کو کریں اگر تو وہ کس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کپیسٹرز کی یہ پیلے کلر کے اس طرح کے ہوتے ہیں ہارڈ قسم کے میٹیریل سے یہ بنے ہوتے ہیں تو ان کپیسٹرز کو آپ کہتے ہیں سرامی کپیسٹر ٹھیک ہے ان کے اوپر جیسا کہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل تھری لکھی ہوئی ہے کوڈنگ تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اگر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو تین لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی کوڈنگ ہے اس کوڈنگ کو آپ ڈی کوڈ کر کہ اس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک سو تین کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے دو ڈیجٹس دس ہیں تو ان کو آپ نے اعلیدہ لے لینا ہے اور تیسری ڈیجٹ کی صفریں لگا دینی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا دس ہزار دس ہزار پیکو فیرڈ کا یہ ایک کیپیسٹر ہے اس کو آپ نے نینو فیرڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو ہزار پہ تقسیم کر دیں جو ویلیو آئے گی آپ کے پاس اس کو آپ اگر ہزار پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ مایکرو فیرڈ میں آئے گی تو اس طرح سے کیپیسٹر کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کیپیسٹر کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے دو سو چوبیس اور نیچے اس کا لکھا ہوا ہے دو سو پچاس ٹھیک ہے دو سو چوبیس جے ایم پی دو سو پچاس تو اس میں دو سو چوبیس جو ہے یہ اس کی کیپیسٹنس ہے اور دو سو پچاس اس کے وولٹیج ہیں اس کی برداشت ہے اتنے وولٹیج تک یہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کپیسٹر کو دیکھیں یا پھر ان کپیسٹر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ صرف اس کی کوڈنگ دی گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپیسٹر بھی ایک سو تین ہے اس کے اوپر کوڈنگ جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک سو تین ہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سو تین ہے اور یہ بھی ایک سو تین ہے تو ان میں کیا فرق ہے کہاں پہ یہ استعمال ہونا ہے اگر کسی بھی ڈیاگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ 103 کا کپیسٹر یوز ہوا ہوا ہے تو آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے وہاں پہ کون سا کپیسٹر لگانا ہے تو فرنز یہ جو تین کپیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سیرامک کپیسٹر اور باقی یہ جو کپیسٹر آپ کے سامنے پڑے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں پلیسٹر کپیسٹر یا پھر فلم کپیسٹر بھی آپ کہتے ہیں تو بعض دفعہ یہ سائز میں بڑا ایک کپیسٹر ہوتا ہے اس کی بھی وہی ویلی ہوتی ہے اور چھوٹے کپیسٹر کی بھی گوڑنگ وہی ہوتی ہے تو اب اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے ان کا فرق جو ہے ان کا ڈیفرنس کیا ہے تو یہ والے جو کپیسٹر ہیں سرامک کپیسٹر یہ پچاس وولٹ کے ہوتے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کپیسٹر کہیں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو برداشت کی حد مینشن کی گئی ہوتی ہے یعنی کہ یہ پچاس وولٹ کا ہے تو آپ اس کو پچاس وولٹ پہ استعمال نہیں کرتے اس سے کم وولٹیج پہ ہی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ وولٹیج فلکچویٹ کرتے ہیں تو آپ کے جب وولٹیج پیک پہ ہوتے ہیں تب اس سے نیچے رہنے چاہیے اس سے کراس نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کی جہاں پہ وولٹیج سرکٹ میں آرہے ہیں پچاس آپ وہاں پہ پچاس وولٹ کا کپیسٹر لگا دیتے ہیں تو کبھی وہاں پہ کپیسٹر سرکٹ میں والٹ جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں تو آپ کا کپیسٹر جو ہے وہ ڈامیج ہو جاتا ہے یہ پچاس والٹ کا کپیسٹر ہے تو اس کو آپ چوبیس پچیس والٹ تک استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی کپیسٹینسی جو ہے وہ آپ نے سیم لینی ہوتی ہے جو آپ کو بتائی جائے جو آپ ڈیاگرام میں دیکھتے ہیں تو کسی بھی سرکر میں جب بیس پچیس والٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ یوز کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ نے یہ لگانا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے سرکٹ میں بیس پچیس ولٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے کپیسٹرز پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کپیسٹرز ایسے ہیں جت کے اوپر اس کے ولٹج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ولٹج اس کے مینشن نہیں ہے جبکہ اس کپیسٹر کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کی کوڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کے دو سو پچاس ولٹ یعنی کے ولٹج بھی مینشنٹ ہیں تو اب یہاں پہ وولٹیج مینچن ہے اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ والا کپیسٹر جو ہے اس کے اوپر تو بتا دیا گیا کہ کتنے وولٹ تک اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور یہ جو کپیسٹر جس کے اوپر وولٹیج مینچن نہیں ہے اب یہ سرامک کپیسٹر ہے یہ پولیسٹر یا فلم کپیسٹر ہے تو اب فلم کپیسٹر میں سے جن کے اوپر وولٹیج مینچن نہیں ہوتے ان کو آپ سو وولٹ تک سے زیادہ پہ استعمال نہیں کر سکتے تو اب یہ پچاس پچیس وڈ سے زیادہ پہ استعمال نہیں کرنا آپ نے یہ آپ نے سو وڈ سے زیادہ پہ استعمال نہیں کرنا تو جہاں پہ کرنٹ بہت لو ہوتی ہے سرکٹ میں وولٹیج بہت کام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے یہ کپیسٹرز استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ اس سے تھوڑے زیادہ وولٹیج ہوتے ہیں کرنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کپیسٹرز یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے کپیسٹرز جن پہ وولٹیج منشن نہیں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے سو ولٹ تک استعمال کرنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ پہ استعمال آپ نہ کریں ان کو اور جہاں پہ ولٹیز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے اس طرح کی کپیسٹر استعمال کرتے ہیں جن کے اوپر ولٹیج مینچن ہوتے ہیں یہ والا جو کپیسٹر ہے یہ دو سو پچاس ولٹیز کے اوپر لکھے ہوئے ہیں جبکہ اس کپیسٹر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سو ولٹ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اب سرکٹ میں آپ کو پتا چل گیا کہ جہاں پہ جو سرکٹ کی کرنٹ ہے والٹیج ہیں وہ دو سو پچاس سے کم ہیں وہاں پہ آپ اس کو یوز کریں گے دو سو پچاس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور جہاں پہ دو سو پچاس کو اس والٹیج کرسکتے ہیں وہاں پہ یہ والا کپیسٹر یوز ہوگا اگر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے پانچ سو چونسٹھ اس کا کوڑ ہے فرض کر لیں کہ اس کا بھی جو کوڑ ہے وہ پانچ سو چونسٹھ ہے تو ان دونوں میں آپ نے اس کے والٹیج دیکھنے ہیں کہ کس سرکٹ میں آپ یوز کر رہے ہیں اور وہاں پہ والٹیج کی مقدار کیا ہے اس حد تک جا سکتی ہے یا پھر اس کو کراس کر سکتی ہے اگر والٹیج کی مقدار اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ یہ والا کپیسٹر استعمال ہوگا اب اس کی اور بھی استعمال ہیں تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ بھی بتاؤں گا اب اس کے علاوہ ایک یہ کپیسٹر ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک سو چار کا ہی ہے تو یہ بھی پولیسٹر کپیسٹر ہی ہے ان کو آپ اس میں شامل کریں گے تو ایک ہی والٹیج ایک ہی کوڈنگ کے دو کلرز کے ڈائیوڈز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو پڑا یہ میکسیمم چار سو وولٹ کا ہے ان کپیسٹر کی اگر بات کرنے تو یہ آپ چار سو وولٹ تک اس کو استعمال کر پائیں گے تو اب اگر اس کپیسٹر کے اوپر زیادہ وولٹیج منیشن ہے تو آپ وہ بھی زیادہ وولٹیج والی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کے کپیسٹر جو ہیں یہ جیلو کلر پہ عام طور پہ ہوتے ہیں اور اس طرح کے کپیسٹر عام طور پہ گرین کلر کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ریڈ کلر کے عام طور پہ جو کپیسٹر ہوتے ہیں اور اب ان کیپسٹرز کی اگر بات کریں تو یہ عام طور پر اورنج یا پھر بلو کلر کے ہوتے ہیں تو یہ ہائی والٹیج کے کیپسٹرز ہوتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کپسٹرز جو ہے اور جیسا کہ آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی ہائی والٹیج کا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کلر ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پر اس طرح کے کلرز ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کیپسٹر کی جو کوڈنگ ہے ایک سو تئیس ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ 1.6 کیوی لکھا ہوا ہے یعنی 1.4 کلو وولٹ اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 کیوی تک کے لیے ہے تو اگر اس کپیسٹر کو ہم دیکھیں 4 کیوی 4 کیوی تک کا یہ کپیسٹر ہے یہ ہائی وولٹیج کے جہاں پہ سرکٹس میں ہائی وولٹیج ہوتے ہیں وہاں پہ یہ والے کپیسٹرز یوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ والا کپیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 کیوی اس کے اوپر 103 کوڈنگ ہے اور 1 کیوی اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کپیسٹر ہے اس کے اوپر کوڈنگ بھی 103 ہے اس کے اوپر بھی 103 ہی ہے اب ان کی جو کپیسٹنس ہے ان کی جو نائس ریڈکشن پرفارمنس ہے وہ سیم ہے لیکن استعمال کا فرق یہ ہے کہ یہ آپ 24-25 وولٹ سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے جبکہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 1 کیوی لکھا ہوا ہے تو یہ 1 کیلو وولٹ یعنی کہ 1000 وولٹ تک آپ اس کو یوز کر پائیں گے اور یہ جو ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائی وولٹج کے کپیسٹر ہیں تو اگر آپ کی لو ویلیو کا سرکٹ ہے تو آپ یہ یوز کریں گے اس سے زیادہ کا ہے تو آپ یہ کریں گے اور اس سے زیادہ Victor کا ہے تو یہ یوز کریں گے اور ہائی وولٹج کے لیے آپ اس طرح کے کپیسٹر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اگر یہ کپیسٹر آپ کے پاس مثال کے طور پر 104 کوڈنگ والا ہے اور یہ بھی 104 والا ہے تو کیا آپ اس کپیسٹر کی جگہ پہ یہ لویز کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں آپ ان سرامک کپیسٹرز کی جگہ پہ ان پولیسٹر کپیسٹرز کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے وولٹیج زیادہ ہیں اس سے کم نہیں ہیں لیکن آپ اس کپیسٹر کی جگہ پہ اس کپیسٹر کو یوز نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ زیادہ وولٹیج پہ لگا ہوا ہے اور یہ کم وولٹیج کا ہے تو اس کپیسٹر کو اس کپیسٹر کی جگہ پہ یوز نہیں کیا جائے گا تو اگر ویڈیو پسند آئیت اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو میں اپنی دعا میں اجازہ رکھئے گا مظہر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ